ہلو دوستو اسلام علیکم آپ کے ساتھ آپ جو ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈائیوڈ وہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کی کون کون سی شکلیں ہیں اور آگے اس کو کس کس طریقے سے اس میں ڈیویلپمنٹ آئی ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کے جو ہے وہ دو ہوتے ہیں ٹرمینل اس میں ایک نیکٹیو ایک پوسٹیو سمجھ لیں کہ اس میں ایک طرف سے کرنٹ گزر سکتا ہے اگر اس کو ریوارس کریں تو ریوارس نہیں ہوتا اور اس کی جو آگے دو تین قسمیں ہیں اس میں ایک بریجر ایکٹیفائر آ جاتا ہے اس میں اس کے چار پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ دو ان ہوتے ہیں دو آؤٹ ہوتے ہیں اس میں بھی سیم اسی طرح کا فنکشن ہوتا ہے اگر یہ چار جو ہے ڈائیوڈ کو ملائے جائے تو یہ بھی بریج اس سے جو ہے چاروں کو ملا کے بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس سے آگے جو شکل ہے ایڈوانس وہ ٹرانسسٹر میں آ جاتی ہے ٹرانسسٹر میں جو ہے وہ دو ڈائیوڈ سمجھ لیں کہ اس کے اندر دو ڈائیوڈ ہوتے ہیں ایک کامن پوائنٹ ہوتا ہے ایک نیکٹیو اور اس کے جو ہے نا ایک نیکٹیو پوائنٹ ہوتا ہے اور پوسٹیو دونوں سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ پوسٹیو ہوتا ہے اور دونوں سائیڈ پہ نیکٹیو اور ایک کا جو ہے اندر نیکٹیو ہوتا ہے اور دونوں سائیڈ پہ پوسٹیو ہوتا ہے تو ٹرانسسٹر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف جو کرنٹ دیتے ہیں اس کے آگے گیٹ پہ جتنا بھی آپ سگنل دیتے ہیں اس حساب سے اس کو کرنٹ کی ویلیو کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے تو اس میں ٹرانسسٹر کی جو جب یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیوبے وغیرہ استعمال ہوتی تھی ٹیوبے میں بھی یہی سسٹر تھا کہ اس کے اندر جب ہیٹر اس کو آن کرتے تھے تو سیلیکون کے اندر سے الیکٹران جو ہے وہ ایک سیڈ سے دوسری سیڈ پہ ٹرائول کرتے تھے اب اس کی جو ہے وہ شکل اس کو اور زیادہ چھوٹا کر دیا گیا اور کم سے کم تاکہ اس میں جو ہے انرجی وہ اس کے اندر جو ہے استعمال ہو تو اس کو ٹرانسسٹر کی شکل دی گئی تو اس سے جو ہے چیزیں وہ اور زیادہ چھوٹی ہونی شروع ہو گئی اور اس کے بعد اس کا زمانہ بھی گزر گیا اب جو ہے وہ آئی سی انٹیگریٹڈ سرکٹ جس کے اندر کافی زیادہ ٹرانسسٹر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریزسٹنس بھی ہوتی ہیں مختلف قسم کی جو ہے وہ سرکٹ کو پورا ایک ڈیزائن کر کے کمپیکٹ ڈیزائن جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ آئی سی یعنی کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک سرکٹ کے اندر بے شمار سرکٹ جو ہے ان کو سمویا جاتا ہے اور اس کے بعد اس جگہ کو اور کم کیا جاتا ہے اس سپیس کو اور کم یعنی کہ چھوٹے سی چھوٹی جگہ پہ بھی بہت زیادہ ڈیٹا آپ اس کا جو ہے آسل کر سکتے ہیں اب اس کے مختلف شکلیں آگئے اور زیادہ اڈوانس آگئے اس میں جو ہے وہ چپیں بن گئی چپ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے ساملے کے آئی سی بھی ہیں اس کے اندر ریزیسٹنس بھی ہیں کپیسٹر بھی ہیں پورا ایک سرکٹ جو ہے وہ ایسا ڈیزائن کر دیا جاتا ہے کہ اس سے آپ ایک چھوٹی سی جگہ پہ پورا ایک بڑا جب پرانے دور میں بہت بڑا قسم کا ایک سرکٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا اب اس کو سمجھ لیں کہ وہ جو آپ کا دو فٹ بی دو فٹ کا ہوتا تھا آپ کا جو ہے ایریا جس کے اندر ایک سرکٹ ہوتا تھا اس کو سمجھنے کہ یہ جپ جو ہے یہ سارا کام اس کا اتنی سی چھوٹی جگہ پہ انہوں نے سموک اس کو بنا دیا ہے اب اس کے اندر وہ سارے کے سارے فنکشن آپ جو ہے واصل کر سکتے ہیں اسی طرح مختلف سرکٹ جو ہے مختلف قسم کے وہ انٹیگریٹر سرکٹ جو ہے اس میں آئی سی چیپیں اگر آ رہی ہیں جس میں اور زیادہ چیزیں جو ہے کمپیکٹ ہو رہی ہیں بہت زیادہ چھوٹی ہو رہی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں ممبائل فون ہے اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی قسم کے بے شمار قسم کے سرکٹ جو ہیں ان کو اور زیادہ چھوٹے سے چھوٹا کیا جا رہا ہے اور فنکشن بہت زیادہ اس میں دیے جا رہے ہیں اس میں ایٹرانسٹر کی مختلف شکلیں بھی مختلف قسم کے جو ہیں وہ بزار میں اویلیبل تھے لیکن ابھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ اڈوانس چیز جو ابھی آ چکی ہے یہ آئی سی چیپ ہے اس کے اندر ساری کی ساری قسم کی انہوں نے ساری چیزیں سمو دی ہیں تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ہی اس کی چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کومنٹس بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے جو ہے انفرمیشن سے بھرپور ویڈیو اور زیادہ ہم بنائیں گے تھینکس فور واشنگ تھینکیو